بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین آسکود نوٹسز کی ایک وہ آسکود نوٹسز جس کی سماعت تھی اسی میں ایک اور آسکود نوٹسز لیا گیا اور شام میں پھر ایک اور آسکود نوٹسز لیا گیا تو تین آسکود نوٹسزز کی ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آسو نوٹس لیا اور اس کی ہر سماعت پہ حکومت کے حوالے سے کافی سخت نیمارک سامنے آتے ہیں آج کا دن بھی بہت امپورٹنٹ تھا بہت سخت نیمارک سامنے آئے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلدی جلدی آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں بہت امپورٹنٹ ہیں اینڈی ایمی کی کرگردگی پہ سپریم کورٹ نے سوال اٹھائے عدم اعتماد کیا سبائی حکومتیں ہوں وفاقی حکومت کی کرگردگی پہ سوالی نشان اٹھائے اور ساتھ ہی عدالت نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہو سندھ کی صورتحال ہو سندھ کی کرپشن ہو سندھ کی لوٹ مار ہو عثمان بزدار صاحب کی جو سپریم کورٹ کے مطابق ناکامیاں ہو ان تمام چیزوں پر بات کی گئی جیسے اس حماعت کا آغاز ہوا آٹانین جنرل پاکستان خالد جعوید خان صاحب روشنم پر آئے آہ تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پانچ ججز اس کیس کے حماعت کر رہے تھے چیف جسٹس باکستان جسٹس گلدار احمد صاحب اس مینک کی سپریائی کر رہے تھے آہ ان کے لیفٹ سائڈ پر آہ جسٹس فیصل عرب صاحب موجود تھے اور فیصل عرب صاحب کے لیفٹ سائڈ پر جسٹس منی بختر صاحب موجود تھے گلدار صاحب کے رائٹ سائڈ پر آہ جو ہے وہ آہ جسٹس آہ جو تھے آہ جسٹس آہ جو تھے وہ کرونا کو بھی دیکھ رہا ہے ٹیڈی دل کو بھی دیکھ رہا ہے اور دائیں بائیں رکم بھی خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی اوور سائٹ بھی ہے یا نہیں ہے اس پہ خالی جب ایس خان صاحب نے کہا کہ جی جو آڈیٹر جنرل ہیں وہ اس کا آڈیٹ کرتے ہیں اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ امرجنسی ایک میڈیسن مگوائی گئی ہے اس کی جانب سے انڈی ایم اے کی جانب سے سات ہزاری انجیکشن ہے ڈریک ریگولیٹری آتھارٹی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا انہوں نے ابھی اس کی منظوری نہیں دی لیکن این او سی انہوں نے دے دیا اور یہ سارا مگوائی انڈی اے میں نے یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے کس کو دیا گیا ہے اور اس کے کیا ثبوت ہیں کہ واقعی مریضوں کو دیا جا رہا ہے یا کسی پریویٹ کمپنی کو نہیں دیا گئے اس میں جب انہوں نے سوال اٹھائے تو پھر جو ان کے انڈی اے میں کے جو نمائن دیتے ہیں انہوں نے جواب دیا تو پھر اجازال احسان صاحب نے ان کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے صرف سیلیٹیٹ کیا ہے اس میڈیسن کو منگوانے میں پھر آپ نے سرکاری اسپیتالوں کو دے دیا ہے تو آپ سرکاری اسپیتالوں کو چاہیے کہ وہ جس جس کو یہ میڈیسن دے رہے ہیں اس کا آئی ڈی کارڈ اور سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈرائب کو بھیجیں اور ساتھ ہی پھر اجازال احسان صاحب نے ایک اور بات کی کہ ٹھیک ہے ڈرائب جو ہے اس نے ڈریک ریگولیٹری آتھارٹی نے اس کو ریکمنٹ نہیں کیا یا اس کو آتھرائز نہیں کیا لیکن کیونکہ یہ میڈیسن ایف ڈی اے یا وہ جو امریکہ کی جو بھی ادارے ہیں انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے کیونکہ اس کو آتھرائز کیا ہوا ہے انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے اس کے استعمال کی تو لہٰذا استعمال جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے اس کے بعد چیف جس پاکستان اور یہ بھی بات ہوئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریض جو ہے اس کے لیے بتایا جائے کہ اس مریض کو لگانی اور پھر جاری کی جائے لیکن اس پہ اجازال احسان صاحب نے کہا کہ اگر یہ کام کیا گیا تو جو بیروکریٹک ہرڈلز ہیں ہمارے ہاں مریض فارغ ہو جائے گا اور میڈیسن اس تک نہیں پہنچے گی اس کے بعد چیف جس پاکستان نے سوال اٹھایا کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو مشینری لانے میں مدد فرام کی گئی ہے انڈی ایمی کی جانت سے تو یہ کون سی کمپنی ہے کیا یہ ریایت ہر کمپنی کو دی گئی ہے بتایا گیا کہ پاکستان کیونکہ این نائنٹی فائی ماسک نہیں بنا رہا تھا ایک کمپنی جو ہے وہ این نائنٹی فائی ماسک بنانا چاہتی تھی ان کو مشینری لانے میں ہم نے ایفسیلیٹیٹ کیا جسٹس گزار صاحب کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ آفر تمام کمپنیز کے لیے تھی آپ نے کس طرح سے کمپنیز کو بتایا اجازو لیسن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو پورے ایک صفحے کا اشتہار دینا چاہیے تھا آپ کو جو وہ کیا ہوتے ہیں جو ان کے بزنس مین کی جو ایک فورم بنا ہوا ہوتا ہے چیمبر آف کامریس کے ذریعے آپ کو تمام جو بزنس مین ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم یہ سہولت دے رہے ہیں ج جو اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ اپلائی کرے چیف جسٹس باکستان کا کہنا تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کیا آپ نے کوئی اس کو ان کو ڈیوٹی فری منگوا کے دی ہیں چیزیں کیا اس کے اوپر کوئی ٹیکسٹ جو ہے اس کے اوپر ریلیکسیشن دی گئی ہے اس حوالے سے مکمل تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا جائے اور چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جو ہے اس میں جو مطمئن ہم نہیں ہیں جو ان ڈی ایم ای کی رپورٹ ہے پھر اس کے بعد چیف جسٹس باکستان کا یہ ب فائدہ دیا گیا ہے وہ کمپنی جو ہے اس کا وہ کمپنی تو رات و رات اس کا مالک جو ہے وہ عرب پتی ہو گیا ہوگا چیف جسٹس باکستان کا کہنا تھا کہ اور کسی کو فائدہ ہوا ہو یا نہ ہوا اس کمپنی کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا کرونا کے دنوں میں بھی کرونا کی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ رات و رات عرب پتی بنے اس میں کئی لوگ پاکستان میں بھی ہیں اور یہ بھی پوچھا چیف جسٹس باکستان ہے کہ کیا آپ نے یہ مہربانی کسی اور بھی پرائیویٹ کمپنی کے اوپر کیا یا نہیں کی سرکار کسی بھی پریویٹ کمپنی پہ پہلے تو اس طرح کی مہربانی نہیں کرتی کہ گھر بیٹھے اس کا سارا کام ہو جائے وہ گھر بیٹھ رہے اور ساری تقدر جو ہے انڈیا میں نے کی چیو جیسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہونے لگا تو پھر تو ملکی تقدیری بدل جائے گی آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری دیگر سنتوں کو یہ ریایت کیوں نہیں دیتے اگر آپ یہ ریایت دیں تو کوئی اتنے روزگار ہوں گے اتنے روزگار کے وسائل پیدا ہوں گے کہ کوئی بے روزگار نہیں رہے گا بارال جیسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ اس کی مکملہ میں تفصیلات دیں اگر آپ نے کمپنی بے اتنی مہربانی کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو ساری تفصیلات جو ہے وہ فرام کرے یہ بھی کہنا تھا جیسٹس گزار صاحب کہ ہمیں اس سارے معاملے میں شفافیت نظر نہیں آتی اوورال جو کرونا کا معاملہ چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ مہربانی کی جائے سب کے ساتھ جو اس کمپنی کے ساتھ کی گئی تو پاکستان میں انڈسٹریل انقلاب آ جائے گا لوگ کام پڑ جائیں گے نوکنیں زیادہ ہوں گی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی گودام بھر جائیں گے ڈالر جو ایک سو اٹھ سٹھ رپے کا ہے وہ اور ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب ڈالر سارے تین رپے کا تھا ایک سو ایک تک گیا اور اب ایک سو اٹھ سٹھ تک پہنچ گیا ہے اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو باہر سے مزدور آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ جب باہر سے آئیں گے تو ان کے پاس ایک دو ماہ کے لیے تو پیسے ہوں گے کھانے پینے کے پھر ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کئی جو اپنی جمع پونجی واپس لائیں گے وہ آ کے ہاؤسنگ سکریم میں انویسٹمنٹ کر دیں گے اور وہ ہاؤسنگ سکریم کل پالیسی یہ ہے کہ بس چودہ دن ان کو کرنٹینہ میں رکھنے اور اس کے بعد ہمارا کام ختم یہ بھی کہنا تھا چیف جسٹس پاکستان کا کہ پاکستان میں ہزار ہاں نوجوان ہزاروں لاکھوں نوجوان گریجوئٹ ہوتے ہیں ماسٹر کرتے ہیں پی ای ڈی کرتے ہیں ان کے لیے نوکریہ نہیں ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تعلیم صحت کا کوئی یہاں پہ سہولیات اس طرح سے نہیں ملنی جو ہونی چاہیے کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا ہر طرف این ڈی ایم میں سیچویشن ہے ہر طرف این ڈی ایم میں سیچویشن ہے کیونکہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ این ڈی ایم میں کہ ہمیں معاملات سمجھ نہیں آ رہے تو اسی طرح ہر جگہ پہ این ڈی ایم سیچویشن ہے لیکن کہ یعنی کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ حکومت کی کیا معاشی پالیسی ہے آپ ہمارے سامنے معاشی پالیسی اپنی رکھیں ہمیں بتائیں آپ کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہے پارلیمنٹ میں کیوں کنسنسز نہیں ہے آپ کو کنسنسز ہونا چاہیے اٹرین جنرل پاکستان نے یہ بتایا کہ قانون ایک ڈرافٹ ہو گیا ہے جو کہ کنسنسز کے ساتھ بنائے جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں نظر یہ جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے صرف ٹی وی پر بیانات دے کر آپ خوش ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کا جو سٹومک ہے وہ بیانات سے نہیں بھرتا انہیں نے کہا کہ پرائیمنٹس نے کہا کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ڈکٹیٹر ہے آپ بتائیں کہ آپ اس بیان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے اس پر اٹرین جنرل پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ پرائیمنٹس نے کسی اور تناظر میں یہ بات کی ہے اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ عوام کے استحصال ہو رہا ہے آئیل کا جو کرائیسز ہے شوگر کرائیسز ہے ویڈ کرائیسز ہے میڈیکل کرائیسز ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اس سارے سے بردہ ازما ہونے کے لئے کیا کر رہے ہیں اٹرین جنرل نے کہا کہ حکومت ایک حد تک کر سکتی ہے باقی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے ہمارے ہاں جو میڈیسن پتہ چلتی ہے کہ کرونا کے لئے کام آ سکتی ہے اس کی وہ شارٹ ہو جاتی ہے یا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے ہر چیز ہمارے ہاں مہنگی کر دی جاتی ہے چیف جیسز نے کہا کہ کریسمس میں دیکھیں جب باہر ہم جاتے ہیں کریسمس ہو دیکھتے ہیں کہ جو پچاس روپے کی چیز ہو وہ دس روپے کی کر دی جاتی ہے ہمارے ہاں پچاس روپے کی چیز دو سو روپے کی کر دی جاتی ہے چیف جیسز نے کہا کہ ہم بارال این ڈی ایم ای کی رپورٹ سے مطمئن نہیں ہیں قاضی محمد عمین صاحب نے کہا کہ ہم جج باد میں ہیں پہلے پاکستانی شہری ہیں میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تین ہزار کا وہ جو میٹر ہوتا ہے جو اکسیجن چیک کرنے کے لیے وہ پچیز دار کا ہو چکا ہے اکسیجن سلنڈر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ڈیٹ اول نہیں مل رہا مارگیٹ سے حکومت ناکام ہو چکی ہے زخیرہ اندوزوں کو آپ کچھ نہیں کر سکے دیگر بیماریوں کی عدویات کی صورتیال دیکھ لیں ہمیں بتائیں حکومت کی ریٹ کہاں پہ رہے ہمارے سامنے عداد و شمار رکھے جاتے ہیں رپورٹس رکھی جاتی ہیں عملی اقدامات میں نظر نہیں آتے سیاسی بیانات میں نظر آتے ہیں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے صبحوں میں بھی انہوں نے کہا آپ کی حکومت ہے آپ بتائیں کر کیا رہے ہیں چیف جسس پاکستان نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت امیدیں تھیں اس لئے لوگ تبدیلی لائے تھے کہ حالات بہتر ہوں لیکن تبدیلی کہیں نظر نہیں آتی اٹانی جنرل پاکستان نے کہا کہ ہم نے چینی کمیشن بنایا رپورٹ آئی اور اس کے بعد جو مشکلات کا جو سامنا ہے وہ میں بتا نہیں سکتا لیکن ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے اور ہم یہ سب کر کے دکھائیں گے چیف جسس پاکستان کا کہنا تھا کہ کیا آپ بیس لوگوں کے ہاتھ جارگمال بن جائیں گے آپ کے پاس سٹیٹ مشینری ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں اٹانی جنرل اور پہ بھی سرنڈر نہیں کریں گے پھر چیف جسس پاکستان نے کہا کہ سندھ میں سولہ رب کی گندم چوری ہو گئی اس کا کیا ہوا ایک دن خبر آئی پھر خموشی ہو گئی اور آپ ایسے کریں کہ یہ جو شوگر کا معاملہ ہے آٹے کا معاملہ ہے باقی جو چیزیں یہ بھی این ڈی ایم اے کو دے دیں تو چیف جسس نے کہا کہ این ڈی ایم ای بھی نیب کے پیرلل لے کے دارہ بن جائے گا اور جو ہو رہا ہے وہ ملک اور ملک میں رہنے والوں کے لیے ڈیزاسٹر ہے پھر لوڈ شیڈنگ پہ بات ہوئی چیف جسس نے کہا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیا الیکٹرک جو وہاں پہ کر رہا ہے کہ الیکٹرک کہتا ہے کہ فرنس آئل اور گیس کی شورٹیج ہے اس وقت سے لوڈ شیڈنگ ہے اور چیف جسس نے کہا کہ ریاست کا شہریوں کے ساتھ give and take کا معاملہ ہوتا ہے ایک معایدہ ہوتا ہے اور شہریوں کے درمیان اب ریاست اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی اور ریاست اور شہریوں کے درمیان یہ ایک معایدہ ہے وہ ٹوٹے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے جو بچے تھے وہ جوان اور جو جوان تھے وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن ریاست نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا سب دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا ریاست نے جو وعدہ کیا ہوا ہے صحیحت تعلیم اور جو آئین میں شہریوں کو حقوق مجیسر ہیں کہ کب ہمیں ریاست حکومت وہ حقوق فرام کرے گی لیکن وہ حقوق ان کو نہیں مل رہے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب ان ساری چیزوں کا پھال ملے گا لیکن چند لوگوں کو صرف اس کا پھال مل رہے اور پارلیمنٹ کو جو ہے اس کا احساس ہونا چاہیے چیز نے کہا شاید آپ اور ہم دونوں اس چیز کے بینیفیش نہیں ہوں لیکن لوگوں کو بارال جو ہے وہ حقوق نہیں مل رہے جو آئین نے ان کو دے رکھے ہیں ہم مزید استحصال ہوتا نہیں دیکھ سکتے آئین میں جو حقوق ملنے چاہیے وہ دیے جائیں اور آپ ہمیں پلان دیں کہ آپ کا مستقبل کا پلان کیا ہے پھر چیف جسٹس باکستان نے کہا کہ تین جہازوں کے یہ جو ٹڈی دل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹڈی دل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تین جہازوں کے پائلٹ نہیں مل رہے ہمارے ہاں تو اتنے پائلٹ ہیں لیکن آپ کو پائلٹ نہیں مل رہے اور آپ اس وقت اقدامات کریں گے جب وہ ٹڈی جو ہے وہ ساری فصلیں کھا جائے گی جب تک آپ اقدامات کریں گے اس کی دوسری نسل آ چکی ہوگی لوگوں کے اور پھر وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن سندھ حکومت چار ارب رپے کی سے لکجری چار سو پانچ سو گاڑییں خرید رہی ہے ایک ایک گاڑی ایک ایک کروڑ سو سو کروڑ رپے کی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پیسے کریں یہ چار ارب رپے سپریم کورٹ کے ایک ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے اس طرح لگجری گاڑییں خریدنے کی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ یہ گاڑییں خریدتے ہیں حیدر آباد نے آپ کے بعد سینٹری ورکرز کے لیے ان کو دینے کے لیے تو تنخواہ نہیں ہے لیکن آپ چار ارب رپے کی گاڑییں خرید رہی ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ لاکڈون آپ کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن آپ لوگوں کو پانی اور پانی تو دیں بجلی تو دیں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں کراچی میں کئی کئی لوگ گھروں میں رہتے ہیں اندرون سندھ کی صورتحال دیکھ لیں جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے لوگوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر سندھ جو ہے ان کے پاس بہت پاور ہے وہ بہت پاورفل ہیں بظاہر ان سے پاورفل کوئی سی ایم نہیں ہے اور اگر وہ صوبے کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو بالکل لے کر جائیں چیف جسٹس باکستان نے کہا کہ گجر نالہ جو ہے وہ اب مونسون شروع ہونے لگا ہے لیکن گجر نالے کا دس سال سے وہ بند ہے اور اس میں کچھرہ بھر گیا ہے اور وہ پختہ ہو چکا ہے لیکن کل سی ایم نے نوٹس یہ ہے اگر سی ایم وہاں پر جائیں اور اس نالے میں چل کر بھی چلے جائیں تو چل کر جا سکتے ہیں کیونکہ وہ پختہ ہو چکا ہے کچھرے کی وجہ سے بھر چکا ہے چیف جسٹس باکستان نے کہا کہ فیصل آباد میں ایک لاکہ ہے رضاباد اس کے جو سیوری سسٹم خراب ہونے سے گٹر کے پانی سے وہ پورے فیصل آباد میں پھیل گیا ہے اور جو سیوری کا نظام بنانا تھا وہ ٹھیک دار جو ہے وہ بھاگ گیا ہے اس پہ شان گل صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں انہوں نے کہا کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ جب روشنہ پر آئے تو ویڈیو لنک کے ذریعے چیف جسٹس نے ان کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو ایک سوٹ پہن کر یہاں پر آگئے ہیں اور یہ سوٹ پہن کر ایسی کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ تو بڑے چین اور سکون میں نظر آ رہے ہیں اور ان سے زیادہ تو کوئی پرسکون نہیں ہوگا جتنے پرسکون یہ نظر آ رہے ہیں ان کو لوگوں کا کہاں احساس ان کو کیا پتا کہ لوگوں پہ کیا بیٹھ رہی ہے اس کے بعد قاضی محمد عمین صاحب دوبارہ بولے انہوں نے کہا کیا آپ مجھے ایک ڈیٹول کی بوتل رینج کر کے دے سکتے ہیں آپ کیوں نہیں جا کر دیکھتے کہ قیمتیں قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں کیا حالات ہیں لوگ ان مشکلات سے گزر رہے ہیں صوبے میں کوئی حکومت ہے بھی یا نہیں ہے چیف منسٹر پنجاب ایگزسٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں ہے آپ نے کتنے چھاپیں مارے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں جب انہوں نے کہا جی ہم نے چھاپیں مارے ہیں یہ کیا وہ کیا تو انہوں نے کہا یہ سب زبانی ہے یہ سب فارس ہے پھر اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ لاہور میں بارش ہوئی ہے بتائیں کتنے کرانٹ لگنے کے واقعات ہوئے کتنے علاقے ڈوب گئے کتنی کچھی بستیاں ڈوب گئیں کتنی بستیاں ڈوب گئیں کتنی سرکیں ڈوٹ گئیں پھر فیصل عرب صاحب نے کہ فور منصوبے کے بارے میں پوچھا پھر جو ٹرڈی دل کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان نے پوچھا کہ تین لاکھ لیٹر آپ کو چائنہ نے آپ کو چائنہ نے تین لاکھ لیٹر جو ہے وہ دیا ہے جو سپریہ تھا اور آپ نے ابھی اس میں سے تھوڑا سے استعمال کیا ہے تو آپ نے پھر ایک لاکھ ساٹھ سترہ ہزار لیٹر کا آرڈر دے دیا تو کیوں ہی آپ آرڈر دے رہے ہیں پھر اس پہ پہلے تو وہ مطمئنی کا رپاہ پھر ایک اور نمائن دے بیٹے تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ اس میں سے ایک آدھے سے زیادہ استعمال ہو چکا ہے جو چائنہ نے دیا تھا اور ہمیں مون سن کے وجہ سے بڑا خطرہ ہے کہ ٹڑی دل بہت زیادہ اس کی افضائشن اصل ہوگی اور پھر وہ ایک حملہ کرے گی اور اس لیے ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہماری تیارییں مکمل ہوں تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ آرڈر دیا ہے اس کے بعد جیو جسٹس باکستان نے کہا کہ وزیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم میں بہت حیرانی کی ہوئی سن کے کہ وزیر صاحب نے کر لے جائے اس طرح کی صورتحال رہی سیول ایویشن آتھارٹی جو ہے وہ زیادہ قصوروار ہے اور لیکن جو رپورٹ ہے وہ پائلٹ پر اور کچھ اور لوگوں پر ڈال دیا گیا ماملہ یہاں پہ مشروم پائلٹس گھوم رہے ہیں اور یہ تو جس طرح کی بات ہمیں بتائی کہ فیک ڈگریز ہیں فیک لیسنس ہیں یہ بہت سنگین جرم ہیں کہ اس طرح سے لیسنس دینا اور اس طرح سے ڈگرییں دینا اور ان لوگوں کو جہاز اڑانے کی اجازت دینا یہ تو میزائل اڑا رہے ہیں جو کہیں بھی جا کر پھٹ جائے گا اور یہ چیف جسٹس نے پھر ڈی جی سیول ایویشن آتھارٹی کو ان کو طلب کیا نیکس سماعت پر سی ای ای او جو پی آئی ہیں سرین ائر لائنز اور ائر بلو ان تمام کو چیف جسٹس پاکستان نے نیکسٹ ائرنگ پر جو ہے وہ طلب کیا ہے اس کے بعد آج ایک اور آج کو نوٹس کی آہ لیا گیا ہے ایک تو آج کو نوٹس ہا کرونا والا جس کی سماعت تھی دوسرا آس کو نوٹس یہ تھا جو پائلٹ جو ہیں ان کی جالی ڈگریو کے والے سے سپرنگ کورٹ نے لیا ہے آج اور تیسرا جو آس کو نوٹس لیا گیا ہے وہ ہے جو جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو اور دیگر ججز کے حوالے سے وہ جو ایک آڈیو سوری ویڈیو جو ایک علامہ افتخار کی آئی جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جس پہ قاضی فائزہ صاحب کی اہلین نے درخواست بھی دی تھی اس پہ سو موٹو لے لیا گیا ہے آج اس کی سماعت ہے پہلا پہلا کیس ہوئی ہوگا سپرنگ کورٹ میں اس کا عوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ قاضی فائزہ صاحب کے سسر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اللہ تعالی ان کے درجات بلاند کرے اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالی اللہ اللہ وحای کن کو صبر جمیل عطا فرمائے آج سماعت کا عوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں